اسلام علیکم پیارے بھائیوں اور دوستوں میں آپ کا دوست عبدالعصیب سباسان کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیہا دوستوں آج کا جو ہمارا ویڈیو ٹوپیک ہے وہ ٹوپیک یہی ہے کہ ایڈیوز کے حوالے سے جو آپ کے ذہن دل و دماغ میں جو باتیں ہیں جو سوالات ہیں ان سوالات کے جواب میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں جس میں آپ کو بہت سارے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوستوں ویڈیو کی سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ نے ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں کر رہا ہوگے تو بھی آپ کو مہربانی نہ کرو گی تیو آپ کی مہربانی سب آسان چینل کو جلدہ جلد سبسکرائب کریں سبسکرائبر کے بٹن پر کلک کر کر بیل آئیکن پر کلک کر کر سب آسان چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے ایمیل ایڈریس پر آپ کو بہت جلدہ جلد مل جائے کیونکہ اس میں ہم ویڈیو ایڈیٹنگ ٹریکس این ٹپس سب کچھ اس چینل پر دیا جاتا ہے سب آسان یعنی بلکل واقعی یہاں پر سب آسان ہے یہاں پر کوئی فیکنگ والا کام نہیں ہے بلکل ریال کام ہے ٹیکس این ٹپس بھی ریال طریقے سے دیا جاتا ہے اور جب ویڈیو ایڈیٹنگ ہے وہ بھی ریال طریقے سے بتایا جاتا ہے ایفیکس کے ساتھ دوستو آپ کے سوالات کیا ہیں فرس سوال تو میرے پاس ایک بار بار ایک سوال آ جاتا ہے کہ ہم جب ایڈیوز کو انسٹال کرتے ہیں تو انسٹال کرنے کے بعد جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد جب اس کے اندر ویڈیو ڈالتے ہیں تو اسکرین ہے وہ ہمارے پاس شو نہیں ہوتا ہے تو بیکگرونڈ پر ساؤنڈ تو چلتا ہے لیکن اسکرین ہمارے پاس شو نہیں ہوتا دوستو اس کی وجوات کیا ہے کہ آپ کا جو ونڈو ہے اس کی وجوات ہے سارے اگر جب آپ کے پاس ونڈوز 7 ultimated service pack 1 ہے تو آپ کے پاس اسکرین شو ہوگا ایڈر وائز اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پھر بھی سکرین شو نہیں ہو رہا ہے تو آپ ایک دفعہ اس کے اندر ایڈیوز انسٹال کریں اس کے بعد دوبارہ ونڈو کریں اور پھر ایڈیوز کو انسٹال کریں اس کے بعد آپ کے پاس انشاندلہ اللہ کے حکم سے آپ کے پاس دسپلے آ جائے گا تو دوستو اس کے علاوہ اگر مزید آپ اس کے اندر ایڈیوز 7 ایڈیوز 8 ایڈیوز 9 انسٹال کرنا چاہتے ہیں اپنے سسٹم پر ونڈو 7 پر تو اس کے لیے آپ کو پاس مائکرو سوف کے دو فائل ہونے چاہیے وہ فائل آپ کو میرے ویڈیو کے نیچے ایک ویڈیو میں نے بنایا ہو تھا اس کے ڈسکرپشن میں ملیں گے تو اس ویڈیو کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا ٹھیک ہے دوستو یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو گیا تو اس کے بعد میرے پاس ایک اور سوال آتا ہے بار بار ایک اور سوال آتا ہے کہ عبداللہ سکھ بھائی جو ہولی ویڈ ایفیکٹس ہے اس کو ہم کس طریقے سے چلائیں وہ ہمارے پاس بہت پریشان کرتا ہے ہمیں ہمارے پاس رک رک کے چلتا ہے جب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں تو وہ کہیں نہیں ہیں تو مجھے یہی کہا کہ انسٹال کرنے کے بعد جب فلٹر کو ہم شو کرتے ہیں تو فلٹر میں اس کے آپشن نہیں آتے ہیں دوستو اس کی وجوات یہی ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے منیج نہیں کر پا رہے آپ اس کے کی کو صحیح طریقے سے نہیں دیتے ہیں اگر جو ہولی ویڈ ایفیکٹس 4.6 کی اگر آپ نے کی کو نہیں صحیح طریقے سے دیا اس کے بعد اگر آپ اس کو ری اسٹال کریں گے تو وہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا پڑے گا کہ آپ نے دوبارہ وینڈو کرنا ہے وینڈو کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ سیٹ اپ چلانا ہے کون سا جو 4.6 ہے ہولی ویڈ ایفیکٹس 4.6 اس کو انسٹال کرنا پڑے گا اس سے پہلے آپ نے بوریس ریڈ کو انسٹال کرنا پڑے گا بوریس ریڈ 64 بیٹ بھلے آپ کا سسٹم 64 بیٹ ہے اور آپ کا جو ایڈیوز 32 بیٹ ہے لیکن آپ نے اپنے سسٹم پر 64 بوریس ریڈ انسٹال کرنا ہے ان کا بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ لینا اس کے علاوہ جب آپ اس کو رینڈر کرتے ہیں جب وہ آپ کو پاس چل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ کہ بار بار مجھے کہا جا رہا ہے یہ ہمارے پاس روک روک کے کیوں چلتا ہے تو بھائی اس کی وجوات یہ ہے کہ آپ کے پاس گرافک کارڈ کا مسئلہ ہوگا کیونکہ گرافک کارڈ تو آپ کے سسٹم پر ہونا چاہیے اگر جے آپ ایڈیوز پر کمپلیٹ طور پر کام کرنا چاہے منی والی طریقے سے تو گرافک کارڈ کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے ٹھیک ہے دوستوں یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہولی ویڈ ایفیکس کیوں نہیں چل رہا ہے اس کی وجوات یہی ہے کہ آپ کے پاس گرافک کارڈ نہیں ہے اگر ہے بھی تو چھوٹا ہے کم بس کم 2GB کا گرافک کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے ہولی ویڈ ایفیکس کو چلانے کے لیے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا جواب آپ کو مل چکا ہے تو اس کے بعد آتے ہیں تیسرا کوئسٹن تیسرا کوئسٹن کیا ہے آپ کا تیسرا کوئسٹن میرے پاس ایک آ جاتا ہے بار بار وہ کونسا کوئسٹن آ جاتا ہے کہ یہی کے ایار عبدالعصیب بھائی ہم ویڈیو ایڈٹنگ بھی کرنا چاہتے ہیں اور ویڈیو مکسنگ بھی کرنا چاہتے ہیں ایڈیوز کے اندر تو ایڈیوز کا کونسا ورچن اچھا رہے تو میرے بھائی ایڈیوز کا سب سے پہنی بات تو ہی اگر ویڈیو ایڈیٹنگ اور ویڈیو مکسنگ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا ہونا ضروری ہے تو اگر آپ یہ دونوں چیزوں کو ایک ہی ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیٹے کا ہونا لازمی ہے ڈیٹا آپ کہیں سے بھی خریدے لیکن اوپن ڈیٹا خریدے ٹھیک ہے اس بات کو آپ اپنے ذہن پر بٹھائیں کہ اوپن ڈیٹا خریدے اوپن ڈیٹا میں یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ اس کے ٹیٹوریل بنا کر یوٹیوب پر کوئی چینل بنا کر اس کا ٹیٹوریل بنا کر اپلوڈ کریں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ صرف اوپن ڈیٹا میں ہوگا ڈنگل میں نہیں ہوگا یہ بات آپ کو اپنے ذہن پر ڈالنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد اگر جب مزید آپ اس کے اندر مکسنگ بھی کرنا چاہتے تو اس کے اندر آپ مکسنگ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے اندر آپ کو تمام کے تمام ایفیکس ملیں گے ڈیٹا کے اندر جسے اڈالیج ہوا ویٹاسین ہوا اور نیو بلو ایفیکس یہ تمام ایفیکس اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے ڈیٹا کے اندر جو ایڈیو سافٹوئر انسٹال کیا گیا ہے وہ کون سا ورزہ انسٹال کیا گیا ہے ایڈیو سیکس پوائنٹ ایٹ کیونکہ اس کے اندر تمام ایفیکس آپ کو دیے جائیں گے اور اس کے اندر آٹھ سو جی بھی کا یہ ڈیٹا ہے اس کے اندر تمام ایوی آئیز مطلب بیک گراؤنڈ ہر چیز وی پیس وہ اس کے اندر موجود ہیں تو اگر آپ ایڈیوز کو صحیح طریقے سے یوز کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے ڈیٹا میں اگر جے آپ کے پاس core to do بھی سسٹم ہو تو بھی آپ ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں 512 MB گرافک کارڈ کے ساتھ اگر جے آپ کے پاس core to do اگر آپ کا سسٹم جتنا اچھا ہو تو آپ کا ڈیٹا اتنا اچھا وارک کرے گا یعنی کہنے کا مقصد ڈیٹا کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کم از کم چھوٹے سے چھوٹے پی سی میں بھی ڈیٹا یوز کر سکتے ہو اگر آپ منوالی کام کرنا چاہتے ہو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تو آپ کے پاس کم از کم آپ کے پاس ایک ہائی فائی پی سی ہونا چاہیے جسے core i5 ہے core i3 ہے core i2 ایسا پی سی ہونا چاہیے پھر اس کے ادھر 2GB کا گرافک کار کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے یہ بات بھی آپ اپنے ذہن پر ڈالیں تو دوستو یہ تھے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات اگر جہ آپ کو مزید کچھ اور سوالات کرنے تو بہت جلد جلد میں ایڈیوز 9 کے جو ٹیٹوریل ہے وہ اپلوڈ کرنے والا ہوں ایڈیوز 9 کے 4K کے ٹیٹوریل میں اپلوڈ کرنے والا ہوں جو 4K کے طریقے کار میں اگر میں جیسے ہی ایڈیوز 9 کے ٹیٹوریل اپلوڈ کروں گا تو اس کے بعد دیکھ لینا کہ ایڈیوز 10 بھی آ جائے گا ایڈیوز 10 بھی مارکٹ پر آ جائے گا کیونکہ مجھے امید ہے کیونکہ جس طریقے سے میں سمجھاتا ہوں شاید ان لوگوں کو اس چیز کا بیٹر اچھا لگتا ہے کہ یہ بندہ بلکور یہ طریقے سے سمجھاتا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھاتا ہے کیونکہ شہو صحیح میں ایڈیوز کے بارے میں ہی جانتا ہوں میں نے نیٹ کے دنیا پر کتم رکھا یوٹیوب کے دنیا پر کتم رکھا تو وہ ایڈیوز کے حوالے سے رکھا تو ایڈیوز کے بارے میں بہت کچھ میں جانتا ہوں تو اللہ کا شکر آپ جیسے وائیوں کے دعائیں ہیں اگر ایڈیوز کے معاملات کسی کو بھی نہیں پتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے بلکل بلا ججک مجھ سے پوچھ سکتا ہے تو ایہوپ آپ کو یہ ٹیٹیوز پسند آیا ہوگا اگر مزید اسی طریقے کے ویڈیوز آپ کو چاہیے لائک شیئر سبسکرائب تو مس اللہ نگے بان فی امان اللہ اپنے دوست اپنے بھائی عبدالعصیب کا دعاو میں یاد رکھئے فی امان اللہ